بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج حضرت علی کی زندگی کا ایک بہت ہی حسین اور پیارا واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں بہت سے سنیے گا ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ اکثر لوگ ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں لیکن وہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دھوکہ دے دیتے ہیں تو آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چال جائے کہ یہ انسان ہمیں دھوکہ دے گا یا فائدہ تو اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی انسان کے ساتھ تعلق بناو تو اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے موں سے یا علیمو یا رحمانو یا رحیمو پڑھو تین دفعہ پڑھو اس کے بعد اس شخص کی آنکھوں میں دیکھو اگر وہ شخص بے چین ہو جائے اور آپ سے نظریں چڑانے لگے تو سمجھ لینا کہ وہ آپ کو نقصان دے گا اور اگر وہ اسی طرح اپنی روٹین میں بات کرتا رہے تو سمجھ لینا کہ وہ انسان آپ کو فائدہ دے گا اسلام میں ہمیں زندگی گزارنے کے پہت سے طریقے بتائے ہیں اگر ہم ان طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھار لیں اپنی زندگی کو اسلام اور نحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتا ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں تو ہم ایک کامجاب انسان بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو پینٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا جی اوکے اللہ حافظ